بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں عصد اللہ خان ہوں پچھلی ویڈیو میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کس طرح سے شہباز شریف صاحب نے نواز شریف کے کہنے پر اورنگ زیب صاحب جو کہ وزیر خزانہ ہیں ان کے پر کاٹنے کی کا پلان بنایا اور ان کو ای سی سی سے ہی نکال دیا اور ای سی سی کمیٹی کی چیئرمنشپ اپنے پاس رکھ لی وزیراعظم نے اور اس مقام میمبر بنا دیا عصاق دار کو یعنی اپنے پاس رکھی چیئرمنشپ اور عصاق دار کو ممبر بنانے کا مطلب یہ تھا کہ بنیادی طور پر اب سارے معاملہ تو عصاق دار سا بھی چلائیں گے ای سی سی کے اور اس کے علاوہ عصاق دار کو پرائیوٹیزیشن کی کمیٹی کا چیئرمن بنا دیا تو جو امپورٹنٹ کمیٹیز تھیں اس میں سے وزیر خزانہ کو ہی نکال دیا حالانکہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ نگران حکومت میں بھی شمشاد اختر صاحبہ کے پاس انیشلی پرائیوٹیزیشن کی کمیٹی کا کی چیئرمنشپ تھے اور اس کے بعد پھر جب منسٹر آگئے فوازن فواز صاحب تو ان کے پاس چلی گئی تو یہ خبر میں نے آپ کو پچھلی بتائی تھی اور یہ خبر کل آئی اور چوبیس گھنٹے سے بھی کم بقت میں شہباز شریف صاحب کو اپنے قدموں پر پیچھے ہٹنا پڑا اور شہباز شریف صاحب جو ہیں ان کو فیصلے کو ریورس کرنا پڑا اور آپ جانتے ہیں یہ کوئی معمولی بات نہ ہے نہ وہ معمولی بات تھی یعنی ایک وزیر خزانہ بنایا گیا مان لیا کہ آپ نے اس کو خوشدلی سے نہیں بنایا مان لیا کہ وزیر خزانہ آپ کی منشاہ سے نہیں بنا تھا مان لیا کہ وزیر خزانہ جو ہے وہ ایلین تھا وہ آؤٹسائیڈر تھا وہ آپ کے لیے اجنبی تھا لیکن آپ نے اس کو قبول کیا ہے جب آپ نے اس کو قبول کیا ہے اور جب آپ اس کو ذمہ داری خزانہ کی دے رہے ہیں تو پھر آپ اس کو برائے نام وزیر خزانہ بنانا چاہتے ہیں تو میں نے آپ کو اپنی ویڈیو میں کہا تھا کہ یا تو یہ ناکام کرنا چاہتے ہیں اورنگزیب صاحب کو تاکہ اسحاق دار صاحب اس پر پورا قبضہ جمع لیں منسٹری پر آنے والے وقت میں اور اورنگزیب صاحب بھاگ جائے اور کہیں گے جی میں اس کام میں نہیں پڑتا میں نے تو بڑی غلطی کی ان کو ناکام کرنا چاہتے ہیں لیکن بہرحال جس طرح سے وہ آئے ہیں اس طرح پھر ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ ان کے پر قطر کے ان کو ایک نمائشی وزیر خزانہ بنا دیا جائے تو اورنگزیب صاحب جو ہیں ان کو چوبیس گھنٹے سے بھی کم وقت میں واپس ای سی سی کی منسٹری ای سی سی کی چیئرمنشپ مل گئی ہے اور جو کیابنٹ کی کمیٹی ہے ایکنومک کارڈنیشن کی اس کمیٹی کے وہ چیئرمن بن گئے ہیں اور شباز شیف صاحب جو کہ وزیراعظم ہے خود وزیراعظم کو بیک آؤٹ کرنا پڑا ہے خود وزیراعظم کو پیچھے ہٹنا پڑا ہے اور ساگڈار کو بھی ریموف کرنا پڑا ہے اس کمیٹی سے اور آپ جانتے ہیں کہ یہ ایسے نہیں ہوا ہوگا کہ رات کو شباز شیف سوئے ہیں تو صبح ان کو خیال آیا کہ نہیں یار بہتر ہے کہ چلو اورنگزیب کو ہی دے دیتے ہیں تو بہتر ہے ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے یہ اس طرح سے یہ ہوا ہوگا کیا ہوا ہوگا یہ آپ اور آپ سب بہتر جانتے ہیں اس کو اسپرین کرنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن بہرحال ایک چیز آپ ذہن میں رکھیے کہ یہ ایک بہت بہت سیٹ بیک ہے اس آگڈار کے لیے بھی جو کہ چور دروازے سے ایکنومک افیرز میں مداخلت کی کوشش کر رہے تھے جو کوشش کر رہے تھے کہ ٹھیک ہے اگر مجھے تم نے نہیں بنایا گیا تو میں اپنی حظیمت کو اس طرح سے آسانی سے برداشت نہیں کروں گا میں ایکنومک افیرز میں دخل دوں گا اور اب ان کے پاس ایک کمیٹی بچی ہے اس آگڈار کے پاس وہ بچی ہے پرائیوٹ ایڈرزیشن کی اور ایک اور کمیٹی کے وہ میمبر بھی ہیں تو پرائیوٹ ایڈرزیشن کی کمیٹی جو ان کو دی گئی ہے اس سے بھی این ممکن ہے کہ اگلے دو دن میں یا چند دن میں آپ یہ فیصلہ سن لیں پرائیوٹر کا ہی فیصلہ ظاہر ہے وزیراعظم ہی کریں گے ہو سکتا ہے کہ آپ وزیراعظم کا یہ فیصلہ سن لیں کہ جی ان کو پرائیوٹیزیشن سے بھی ہٹا دیا گیا ہے اور پرائیوٹیزیشن کے جو منسٹر ہیں ان کو یہ کمیٹی دے دی گئی ہے اس بات کا بھی امکان موجود ہے اور آپ جانتے ہیں کہ پرائیوٹیزیشن کے جو منسٹر ہیں ان کے بھی وہ بھی کوئی کوئی حلقے آدمی نہیں ہیں تو ان کو حلقہ لینا بھی جو ہے وہ یہ کوئی آسان بات نہیں ہے تو اس پر نجم سیٹی صاحب جو ہیں وہ تو پہلے سے کہہ رہے ہیں دیکھیں نجم سیٹی صاحب نے یہ کہا اپنے پروگرام میں انہوں نے کہا کہ نواز شریف کو پیغام دیا گیا ہے کہ شہباز شریف کے معاملات میں مداخلت بند کر دیں میں نے اپنے پچھلے ویلوگ میں جو آپ نے دیکھا اس میں کہا تھا کہ یہ سب کو شہباز شریف خود نہیں کر رہے خود نہیں کر سکتے کیونکہ ان کا مزاج ہی نہیں ہے شہباز شریف کا یہ مزاج ہی نہیں ہے کہ وہ نو کہہ سکیں اور وہ کہیں کہ جی ٹھیک ہے جو آپ نے بھیجا بندہ وہ مجھے قبول نہیں ہے تو میں اپنی مرضی کروں گا یہ شہباز شریف کر ہی نہیں سکتے شہباز شریف نے یہ کیا ہے اپنے بڑے بھائی کے کہنے پر جن کی شرشت میں شامل ہے کہ مداخلت کرنا ہے یا بات کو نہیں ماننا ہے اور نواز شریف صاحب کیوں مزاج نہیں ہے نواز شریف اس لئے مزاج نہیں ہے کہ اس طرح کے معاملات میں جو ہے وہ پھر ان کی آتے ہی لڑائی ہیں شروع ہو جاتی ہیں وہ دو سال بھی نکالنا مشکل ہو جاتا ہے کبھی ڈان لکس آتے ہیں کبھی کچھ اور آتا ہے تو شہباز شریف صاحب کا یہ مزاج نہیں ہے شہباز شریف کر رہے تھا اپنے بھائی کے کہنے پر اس لئے جو مداخلت کر رہا ہے وہ نواز شریف ہے نجم شیٹی کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف کو ہی پیغام دیا گیا ہے کہ بھائی کی وزارت عظمہ میں مداخلت بند کر دی جائے اور ان کو کام کرنے دیا جائے یعنی شہباز شریف کو جیسے انہوں نے سولہ مہینے کی حکومت کی ہے پی ڈیم میں اس طرح سے ان کو کام کرنے دیا جائے ان کو ڈسٹرب نہ کیا جائے تو یہ پیغام ان کے بقول دیا گیا ہے دو تین چیزیں درہ میں آپ کے ساتھ اور ڈسکس کر لیتا ہوں ایک تو خاجہ آصف صاحب ہیں ہمارے اور آپ کے محبوب خاجہ آصف صاحب جو ایک بہت تاریخی مارجن سے دوہزار چوبیس کے الیکشن میں شکست کھا چکے ہیں اور فارم فورٹی فائیو کے مطابق فارم فورٹی سیون کی بات نہیں کر رہا اور میں آج تک اس دعوے پر کھڑا ہوں کہ میں نے کہا تھا کہ خاجہ آصف ریکارڈ مارجن سے یعنی اپنی زندگی میں انہوں نے کبھی اس طرح کا خواب نہیں دیکھا ہوگا کہ ان کے ساتھ یہ ہوگا اور جس طرح سے وہ اپنا الیکشن ہارے ہیں اب وہ ایک ذہنی کشمکش کا شکار دکھائی دیتے ہیں شدید ذہنی کشمکش کا شکار دکھائی دیتے ہیں چہرہ لٹکا ہوا ہے اس طرح سے معاملات ان کے وہ چلان نہیں دے ایکسائٹمنٹ نظر نہیں آتی اور پیچھے حالیہ دنوں میں انہوں نے جو انٹرویوز دیئے تھے جس میں وہ کبھی کچھ کہہ رہے ہیں کبھی کچھ کہہ رہے ہیں کہ میں فیض کو اور باجوا کو بلاؤں گا کمیٹی میں پھر انہوں نے کہا کہ مجھے پر دھمکیاں مل رہی ہیں پھر انہوں نے یہ بھی دیا دیا کہ میں سیاست سے ریٹائرمنٹ کا بھی سوچ رہا ہوں تو جب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں سیاست ریٹائرمنٹ کا سوچ رہا ہوں تو آج انہوں نے پریس کونفرس بلائی تھی اس کے بارے میں سمجھا جا رہا تھا کہ یہ بہت امپورٹنٹ پریس کونفرس ہے اس کے بارے میں یہ خیال کیا جا رہا تھا کہ یہ پریس کونفرس جو ہے اس میں وہ کوئی بڑا اعلان بھی کر سکتے ہیں شاید یہ تو نہ وہ کہیں کہ میں سیاست میں یہ چھوڑ رہا ہوں اپنی سیٹی چھوڑنے کا اعلان کرتا ہوں لیکن بارال ان کی پریس کانفرس کو امپورٹنٹ پریس کانفرس سمجھا جا رہا تھا لیکن ابھی کچھ دیر پہلے انہوں نے اپنی پریس کانفرس کو کینسل کر دیا اور صحافی جہاں پر پریس کانفرس بلائی گئی تھی وہاں پر بیٹھے ہیں لیکن اس مقام پر خاجعاصف صاحب نے صرف پیغام بھیجبایا کہ میں پریس کانفرس نہیں کر رہا اب صحافیوں سے میری بات ہوئی ہے جو وہاں پر بیٹھے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ شاید مغرب کے بعد انتظار کر رہے ہیں کہ شاید اغلا پیغام کیا ہے کہ مغرب کے بعد وہ کریں گے یا مغرب کی افطار کے ساتھ کوئی افطار جو وہاں پر شاید کوئی افطار چھوٹا موٹا ہوتا ہے اس میں وہ خطاب کر دیں گے تو اس طرح کی چیز ایکسپیٹ کر رہے ہیں لیکن بارال خاجعاصف صاحب ذہنی الجھن کا شکار ہے پہلے پریس کانفرس بلائی پھر کینسل کر دی سمجھ نہیں آ رہی انہیں کہ وہ کیا کریں اور جس انداز میں ان کے معاملات چل رہے ہیں لگتا نہیں ہے کہ وہ خوشدلی کے ساتھ چیزوں کو آگے لے کر چل رہے ہیں اچھا حنیف حباسی صاحب نے آج ایک انٹرویو دیا ہے نعیمشف بڑھ صاحب کو اور حنیف حباسی صاحب نے خیر کافی لوگوں کو رگڑا دیا ہے مشاہد حسین سید کو بھی دیا ہے اور زبیر صاحب کو بھی دیا ہے اور بہت سارے لوگوں کو اور ان کا کانفیڈنس اس طرح کا تھا حنیف حباسی صاحب کا کہ جیسے وہ خود بھی الیکشن جیتے ہوئے ہوں لیکن بہرحال جعوید لطیف صاحب پر وہ برس پڑے جعوید لطیف کے بارے میں وہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی تم ہار گئے ہو تو اب صبر کرو ہار جی تو ہوتی رہتی ہے تو جب ہار گئے ہو تو پھر صبر کرو پھر یہ کون سی بیچینی ہے کہ الٹے سیدھے بیانات دے رہے ہو آپ ذرا سنی لیجئے کہ حنیف حباسی صاحب نے کیا کہا ہے ذرا آپ خود سن لیں پہلے پھر میں اس پر بات کرتا ہوں یہ ہے کہ اب آپ یہ کہنا شروع کر دیں کہ میری ہار دیکھیں ہار اور جیت ہوتی رہتی ہے میاں صاحب کو تھوڑا صاحب حوصلہ کرنا چاہیے میاں جوید لطیف صاحب کو پہلے تو پارٹی کو ضرور پوچھنا چاہیے ان کی ہار اور میاں نوازی کی جیت اس کا کوئی مقابلہ نہیں ہے دوسرا میں آپ نے سوال کیا ہے تو میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں وہ کون ہے جس نے کہا ہے آپ کو بتائیں قوم کو بتائیں آکے پارٹی کو وہ کون ہے جس نے آپ کو یہ کہا ہے کہ اگر آپ کا ایک سو تیرہ چودہ کھول دیا تو پھر ایک سو تیس ہم میاں نوازی کیا بھی کھولیں گے اس کا نام تو بتائیں کس نے رابطہ کیا آپ سے ہم اس سے پوچھ شکیں کہ تو کون ہوتا ہے کہ یہ کہنے والا کہ میاں نوازی کیا بھی کھول دیں گے کون ہے وہ اس طرح اپنی ریٹنگ بڑھانے کے لیے یا اپنے آپ کو میں ان کو بڑا سنسیبل آدمی سمجھتا تھا لیکن میں یہ نہیں کہ وہ اپنی کاسٹ کے اوپر لیڈرشپ کے اوپر کھیل جائیں میں سنتا ہوں دیکھتا ہوں تو غصہ آتا ہے وہ کہہ رہے ہیں مجھے غصہ آتا ہے اور یہ کون سا طریقہ ہے کہ آپ اپنی کاسٹ پہ لیڈرشپ کے اوپر کھیل جائیں یعنی ہونے لگتا ہے کہ وہ لیڈرشپ پہ کھیل رہے ہیں ہو سکتا ہے نیف عباسی صاحب کو پتہ نہ ہو یہ جو بیانات دے رہے ہیں نواز شریف کی ایمان پر ہی دے رہے ہوں ہو سکتا ہے کہ شباز شریف صاحب کو ٹاف ڈائم دینے کے لیے نواز شریف صاحب کے ایمان پر یہ دے رہے ہوں کیونکہ خبریں تو یہ چلی رہی ہیں کہ نواز شریف اور شباز شریف کے درمیان بھی کوئی بہت اچھے مثالی تعلقات اس وقت نہیں چل رہے اور نواز شریف الیکشن کے دن سے لے کر اب تک ساری ڈیولپنٹس ہوئے ہیں اس سے خوش نہیں ہیں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اور پھر کہہ رہے ہیں کہ ڈیر کریں نام بتائیں کہ کس نے آپ سے کہا ہے کہ اگر ایک سو چودہ کھولے گا تو پھر ایک سو تیس بھی کھولے گا آپ اگر نہیں نام بتا سکتے تو پھر یہ باتیں کیوں کر رہے ہیں تو اور ساتھ ساتھ وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی ان پر ایکشن لیا جانا چاہیے پارٹی کی طرف سے سنیں مزید وہ کیا کہہ رہے ہیں جاوید لطیف صاحب ایسے کیوں کر رہے ہیں اچھا میری میں نے کہا نا جی میرے میں نے ان کو بڑا سینسبل آدمی سمجھتا تھا لیکن میں ایک پارٹی کے بڑے ہمارے سینئر آہ آہ لیڈر ہیں تو میں اکثر ان کے ہاں سفارش بھی کیا کرتا تھا ہوں جی تو انہوں وہ زیادہ جانتے تھے میں تو کم جانتا تھا تو کہنے سے مراد یہ ہے کہ یہ جو چیزیں جب آپ باہر نکر رہی ہیں تو اب ہماری لیڈرشپ کو سوچنا چاہیے کہ میاں صاحب کے حوالے سے کیا ڈسیئن لینا ہے کیونکہ یہ بڑی خطرناک بات ہے دیکھ رہا ہے میں اگر بیٹھ کے کہو نا کہ پرائیم سر نے یہ کیا یا یہ کیا تھا اس کی بہت بڑی اہمیت ہوگی وہ آپ بات تھوڑی بیج میں آدھی کر گئے آدھی کر گئے آپ مانتے نہیں تھے جاویل لطیف صاحب کے بارے میں آپ کے لیڈر کہتے تھے وہ کیا کہتے تھے اور کون لیڈر نہیں نہیں وہ نا میں ان کا نہیں بتاؤں گا یہ میری کہتے کیا تھے نہیں وہ کہہ رہے تھے کہ اپنا پہلے ہی کہتے تھے وہ پہلے ہی کہتے تھے کہ دیکھیں یہ صورتحال اس طرح نہیں ہے جسے بادشاہ آپ بیان کر رہے ہیں لیکن جب میاں صاحب کا سٹیٹمنٹ آگی نا تو پھر میاں صاحب کی سٹیٹمنٹ کے بعد میں یہ تصور کرنے ہوں کہ میں غلط تھا وہ ٹھیک تھے تو یہ دیکھیں وہ کہہ رہے ہیں کہ پارٹی کو سوچنا چاہیے نوازشریف صاحب کو سوچنا چاہیے کہ جعوید لطیف کا کیا کرنا ہے اور ان کے خلاف ایکشن لیا جانا چاہیے تو میرا خیال ہے کہ اگر ایکشن لیا جانا ہوتا تو پہلے ہی بیان کے بعد لیا جاتا اور اگر لیا جاتا تو پھر وہ دوبارہ یہ بات نہ کر رہے ہوتے ہیں اور اگر دوبارہ بار بار یہ باتیں کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو شاباشی مل رہی ہے اس کا مطلب ہے کہ ان کو باسی صاحب کو ایک فون آج موصول ہو جائے اور دوبارہ وہ اس طرح کی باتیں نہ کریں بہرحال وہ جعوید لطیف صاحب پر غصہ دکھائی دیتے ہیں رانہ صنع اللہ نے ایک بڑی عجیب بات کی ہے رانہ صنع اللہ کہہ رہے ہیں کہ موسی نقوی اور وزیر خزانہ کی جو وزارت ہے یہ حکومت کی بقا کی زامن ہے اور موچوں کے نیچے وہ مسکر آ رہے تھے یہ باتیں کرتے ہوئے اور وہ کہنا چاہ رہے تھے کہ جی اگر ہم یہ نہ کریں گے یعنی ان کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم ان دو بندوں کو وزارتیں نہیں دیں گے تو پھر ہماری حکومت بھی نہیں بچے گی ہماری حکومت ہے ہی اس لیے کہ ہم ان شرائط کو قبول کر رہے ہیں تو رانہ صاحب کیا مجبوریاں ہیں کہ لازمی حکومت کر رہی ہیں میرا سوال یہ ہے اگر اتنی مجبوریاں سے حکومت کر رہے ہیں تو پھر نہ کریں پھر کسی اور کو بنا دیں بلاول کو وزیراعظم بنا دیں تو اپنی ساسات مجبوریاں بھی بتا رہے ہیں حکومت بھی چلا رہے ہیں مزے بھی لے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہم مجبور بھی ہیں تو یہ جاوے عدتیف ہو گئے رانہ صنع اللہ ہو گئے یہ باقی لوگ یہ نہ جانے کس قسم کی باتیں کر کے اور کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں تو بہرحال یہ چند چیزیں میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا تھا اور صدیق جان صاحب کا اور احتشام صاحب کے ساتھ معذرہ جنہوں نے دس پندہ منٹ ہمیں برداشت کی اور خاموش ہوگے بیٹھے ہیں ماری وجہ سے ازاز دیجئے اللہ حافظ